آداب دوستو میں ہوں عارف اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رفی صاحب جو نائنٹین ایٹی میں دنیا سے چلے گئے تھے وہ کیسے اگلے تیس سال نائنٹین ایٹی سے دوزار دس تک تقریبا ہولی وڈ کے اوپر رول کرتے رہے اپنے چلے جانے کے بعد بھی اور اس رول کی مین وجہ تھی ان کی سنگنگ یا آواز سے انسپائر ہو کر یا ان کی آواز کو کاپی کر کے جو سنگرز ان کے بعد میں آئے تھے انہوں نے رفی صاحب کے سٹائل میں ہی گاہ کر کیسے اپنا نام بنایا اور بولی وڈ کے اوپر رول کیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی رکھا کہ رفی صاحب بھی ایک سنگر تھے حالانکہ رفی صاحب کے اپنے گانے تھے تو آج تک سنتے ہیں لیکن یہ سنگر وجہ بنے تھے رفی صاحب کے ان کے چلے جانے کے بعد بھی بولی وڈ میں رول کرنے کی مین وجہ تو میں سٹارٹ لوں گا ایک سنگر آئے تھے نائنٹین سیونٹیز میں یہاں گئے تھے رفی صاحب کے زندگی میں ہی مہندرہ کپور تو گاہی رہے تھے رفی صاحب کے ہوتے ہوئے انہی کے سٹائل میں اور انہی کو تقریباً کپی کر کے اور ان کے شگرد بھی تھے لیکن انور حسین سنگر آئے تھے رجیش کھنا کی ایک مووی جنتہ حوالدار میں ان کے گانے رکھے گئے تھے رجیش کھنا کے اوپر جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹیز کے شروع میں ہی جب امیتہ بچن کی زنجیر فلم آئی تھی تو اس میں امیتہ بچن کے ڈائیلاگز نے رجیش کھنا اور کشور کمار کے کومبو کو فلاپ کر کے رکھ دیا تھا کے بعد رجیش کھنا اور کشور کمار کومبو کی بہت ساری موویز آئیں ان میں کشور کمار کے گانے بھی فیل ہوئے اور رجیش کھنا کی موویز بھی اور مین ریزن تھے صرف امیتہ بچن کیونکہ ان کی موویز سوپر ڈوپر ہٹ ہو رہی تھیں تو اسی لیے شاید ٹرائے کیا گیا ہوگا ایک نئی آواز کو جو تھے انور اور ان کے گانوں کو جنتہ حوالدار مووی نے رکھا گیا تو اس طرح انہوں نے سٹارٹ لے لیا ہوا تھا رفی صاحب کے زندگی نہیں رفی صاحب نے اپنے گانوں سے ایک ایسی بڑی سپیس کر دی ہوئی تھی والی وڈ میں جس سپیس میں رفی صاحب تو گاہی رہے تھے مہندرہ قبور بھی گاہ رہے تھے ان کے ساتھ اور اب یہ تیسرا سنگر آ گیا انور ان کی اپنی زندگی میں پھر اگلے سال مووی آئے قربانی اس میں بھی یہ گانہ تھا انور کا رفی صاحب کے بھی گانے تھے اس مووی میں اس مووی میں قربانی قربانی کر کے گانہ تھا ڈوئٹ جو کشور کمار کے ساتھ انور نے گایا تھا اور پھر اسی مووی میں کشور کمار کے بیٹے جو ان کی سٹائل میں اور ان کی آواز کو کپی کر کے ہی تقریباً گاتے تھے ان کا بھی یہ گانہ آیا تھا لیلا اور لیلا تو اس طرح یہ کیریئر سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے لیکن مین سٹارٹ ہم لیتے ہیں نائنٹین ایٹی ون سے جب رفی صاحب نائنٹین ایٹی میں جولائی کے اینڈ کے اوپر دنیا سے چلے گئے ہوئے تھے نائنٹین ایٹی ون میں مووی آئی تھی نصیب اور اس میں رفی صاحب کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے گانے تھے اور اسی طرح ایک مووی آئی تھی کرانتی اس میں نتن مکیش کے جو مکیش صاحب کے سٹائل میں گاتے تھے ان کے بیٹے ہی تھے آواز کو بھی تقریباً کاپی کرتے تھے اور ان کے سانگز تھے پرانتی مووی میں پھر آئی لا بارس مووی اور اس مووی میں یہ ایک گانہ تھا امیتہ بچن نے گایا تھا جس کی بیوی موٹی تو کشور کمار کے بھی اس مووی میں گانے تھے لیکن امیتہ بچن کی اپنی آواز ان کے اوپر شاید کشور کمار سے بھی زیادہ میچ کی اور ان کا گانہ سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا کشور کے گانوں کو جو اسی مووی میں کشور نے گائے تھے امیتہ کے ساتھ امیتہ کے لیے یہ والا گانہ امیتہ بچن کا اپنا گایا ہوا کشور کے گانوں کو بھی کٹ کر گیا تھا یہ جو امیتہ بچن تھے یہ بسیکلی ایک سوپر سٹار ٹائپ چیز تھے ان کے اوپر لوگوں کے گانے ہٹ ہوئی جایا کرتے تھے یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ امیتہ بچن کی اپنی آواز میں بھی جو گائیں گائیں امیتہ بچنیں وہ بھی ان کے اوپر ہٹ ہو جاتے تھے وہ کشور کے گانوں کا یا کسی اور کے گانوں کا ہٹ ہونا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ امیتہ بچن کی اوپر میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سنگر ہونا ہی کوئی ضروری نہیں تھا جس طرح کا سوپر سٹار اس وقت امیتہ بچن بان چکا ہوا تھا چانہ بس آپ لوگ رکھیں گے چانہ بس آپ لوگ گائیں گے امیتہ بچن کے لیے اور وہ ہٹ ہوئی جائے گا پھر اسی سال ایک اور مووی آئی لف سٹوری لف سٹوری میں کشور کے بیٹے امیت کمار کا ایک گانہ تھا یاد آ رہی ہے تیری یاد یہ تھا امیت کمار اور لطا کی شاید آواز تھی یہ بھی گانہ کافی چلا تھا پھر آئی تھی مووی کالیا کالیا میں بھی کشور کمار کے ہی گانے تھے ایک رفی صاحب کا بھی گانہ تھا وہ ایک سائیڈ ہیرو کے اوپر تھا یا ایک سائیڈ کریکٹر کرنے والے کے اوپر تھا مین لیڈ میں تھے امیتہ بچن صاحب ہی اور ان کے لئے کشور کمار نے گانے گائے تھے اور پھر ایک اور مووی آئی تھی روکی تو روکی مووی میں کیا یہی پیار ہے سنجدت کی پہلی مووی تھی اور اس میں کشور کمار کا یہ بھلا گانہ کافی چلا تھا اس وقت ٹھیک ہے نصیب مووی میں جان جانی جنردن رفی صاحب کو رکھا گیا تھا امیتہ بچن کے لئے اور یہ گانہ بھی کافی چلا تھا اور نصیب مووی میں کشور کمار نے بھی بیسے تو گانے گائے تھے لیکن وہ کوئی خاص چلے نہیں تھے بلکہ آپ لوگ ایسے سمجھیں کہ کسی نے وہ بلا گانہ سنا ہی نہیں ہوگا تو یہ آپ فرق دیکھ لیں کہ نصیب مووی میں مین ہیرو کے اوپر رفی صاحب ان کا گانہ چلا کشور کمار نے جب مین ہیرو کے لئے نہیں گایا تو گانہ ہی تقریباً فیل ہو گیا وہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوا گانہ کسی کو یاد بھی نہیں ہو گا لیکن کالیا مووی میں رفی صاحب نے کسی دوسرے بندے کے لئے گایا اور مین لیڈ میں تھے امیتہ بچن صاحب تو رفی صاحب کا گانہ ایک نوٹ کیا گیا تھا کون کسی کو روک سکا ہے سیاد تو ایک دیوانہ ہے دیکھر کے گانہ تھا تو یہ جب کوئی ٹرینڈ سنگر گانہ گا رہا ہوتا نا تو وہ جو اس کی آواز ہے وہ اس گانے کو ہٹ کروا سکتی ہوتی ہے بغیر یہ جانے ہوئے کہ کس ایکٹر کے اوپر یہ گانہ ہے کہ جب کوئی وہ سنگر گانہ گائے گا جس کو کوئی ٹریننگ خاص نہیں ملی ہوئی تو وہ جب گانے کا پیڑا گھر کے کرے گا نا تو وہ آپ نصیب مووی میں کشور کمار کے گانے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گانہ ایسے ہوگا کبھی نہیں سنا ہوا اور میں سیدی اس لیے آپ کو بتا دوں کہ شاید کشور کمار بھی وہ لگانہ سنگے یہ کہے کہ یہ وہ لگانہ تو میں نے بھی کبھی نہیں سنا ہوا یہ میں نے کب گایا تھا یہ ایسے ہی ہوتا ہوتا اور اب ہم چلتے ہیں یئر نائنٹین ایٹی ٹو میں اس سال ایک مووی آئی تھی وزاتہ سوپر ڈوپر ہٹ مووی تھی اور اس میں سوریش وارڈکر اور انور حسین نے ایک ڈوئٹ گایا تھا سلیپ کمار اور شمی کبور کے لیے تو یہ والی مووی چونکہ سوپر ڈوپر ہٹ تھی تو اس کے گانے تو چلی جانے تھے کیونکہ گانے بھی پڑے ایکٹر جب آپ کا ہو شمی کبور اور سلیپ کمار تو آپ ان کے لیے گانا گئے تو گانا لوگ سونی لیتے ہیں تو یہ گانا تھا جتاتا مووی میں پھیر آئی تھی پریم روک مووی اس میں بھی انور کا ایک گانا تھا مینلی اس میں سونگ دکھائے تھے پریش بارڈی کرنے اس میں بھی رفی کے ایسے کاپی کیٹ آپ کہلیں کہ اس کا گانا تھا انور کا سیم روک میں بھی پھر اس سال مووی آئی تھی نکاح تو یہ راج ببر صاحب آئے تھے نائنٹین ایٹیز میں نکاح اور ان جیسی بہت سی ایسی موناہ ہیں جس میں راج ببر کے اوپر آپ نوٹ کریں گے مہدرہ کبور کی آواز ہے جو شروع میں ایک آدھ مووی ہے ہی تھی راج ببر کی اس میں تو تھے نا جگجید صاحب راج ببر کے اوپر لیکن جگجید سنگھ نے پھر مووی اس سے تقریباً گانا چھوڑ دیا تھا تو رفی صاحب تو تھے نہیں تو راج ببر کو پھر آواز ملی مہدرہ کبور کی دل کی یہ آزو تھی کوئی دل روا ملے ایسا کر کے ڈوئٹ تھا ان کا کلمہ آگا کے ساتھ جو کافی اس وقت چلا تھا نکاح مووی بھی کافی چلی تھی تو یہ ایک اور رفی کے کافی کیٹ جو اس وقت گاہ رہے تھے اور پھر نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ ایک مووی آئی تھی دھرم کانٹا جس میں خود رفی صاحب ہی تھے جتندر کے لیے اور رجیش کھنا کے لیے گانے گئے تھے اس کے بعد نائنٹین ایٹی ٹو میں ایک اور مووی آئی تھی ڈسکو ڈانسر ڈسکو ڈانسر میں بیسیکلی سارے ہی سنگر ٹرائی کیے تھے بپی لیاری نے اور ان سب کے گانے سوپر ڈوپر ہٹ ہوئے تھے ایک ہی گانا گیا تھا کشور کمار نے بعد وہی ہے کہ اگر آپ کوئی انٹرینڈ سنگر ہو تو وہ گانے مو مرید طرح نوٹ نہیں ہوتے تو وہ گانا ہی صرف لاب ہوا تھا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کشور صاحب کی پرفارمنس کیسے جا رہی ہے ایک ہے رفی صاحب ان کے ساتھ کمپیٹیشن پھر ایک ہے رفی صاحب کے کچھ کاپی کیٹس وہ بھی تقریباً سنگر ہی تھے اور ایک ہے کہ نون سنگر ان کا نام بھی اتنا کوئی نہیں بنا جن کے گانے تھے ڈسکو ڈانسر مووی میں بعد میں لیکن کشور کی حالت دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ ٹرینڈ سنگر نہیں ہے تو اس کی پھر حالت کیا ہوتی ہے ایک ہی گانا اس مووی کا فلاب ہوا تھا جو کشور صاحب نے گایا تھا پھر اسی سال ایک مووی آئی تھی خوددار خوددار مووی میں اگین کشور کمار کی باز تھی میتہ بچن کے اوپر تو وہ گانے تو میتہ بچن تو اس وقت سوپر سٹار بان چکے ہوئے تھے وہ گانا ہیٹ ہوا تھا انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی لاب یو ایسے کر کے وہ گانا تھا دوئٹ تھا اور پھر اسی سال ایک مووی آئی تھی دیدارے یار دیدارے یار میں بھی اگین رفی صاحب اور کشور کے گانے تھے بلکہ ان دونوں کا ایک دوئٹ گانا بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دیدارے یار مووی میں پھر اسی سال ایک مووی آئی تھی یارانہ تو یارانہ مووی میں بھی مین لیڈ کے لیے کشور کمار نے گانے گائے تھے رفی صاحب نے بھی ایک گانا گایا تھا جو ایک سائیڈ رول کرنے والے کے لیے تھا لیکن وہ والا گانا بھی کافی چلا تھا اب یہ کہلے کہ چونکہ رفی صاحب ایک ٹرینڈ سنگر تھے تو وہ رفی صاحب کے گانے لوگ چاہے جیسا بھی ہو اس کو ایک نوٹ کیا جاتا تھا ایسے نہیں تھا ہوتا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کشور کے گانے کی آلت ہوئی تھی نصیب مووی میں تو یہ ایسے ہی ہوتا تھا یہ ٹرینڈ سنگر اور نون ٹرینڈ سنگر میں فرق ہے اگر آپ لوگ جانا جائے تو آپ لوگ یہ بلے گانے یوٹیوب کے اور موجود ہیں سن بھی سکتے ہیں آپ کو فرق پتا چلے گا کہ جب ایک ٹرینڈ سنگر گانا گا رہا وہ چاہے کسی سائیڈ ایکٹر کے لیے گا رہا وہ گانا لوگ نوٹ کریں گے آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا لیکن جب لیکن جب کوئی نون ٹرینڈ سنگر کوئی گانا گائے گا تو وہ گانے کا کیسے بیڑا گھر کو آوگا یہ آپ ان گانوں کو سن کر ہی جان سکتے ہیں کیسے نہیں پتا چلے گا پھر دوسری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ رفی صاحب ایٹی کے میڈل میں چلے بھی گئے ہوئے ہیں اور نائنٹین ایٹی ٹو میں بھی رفی صاحب کے گانوں والی موویز آ رہی ہیں یہ کام مکیش کے یہ نہیں ہوا تھا کہ مکیش صاحب کی گزر جانے کے بعد بھی نائنٹین سیونٹی سکس میں بھی بہت ساری موویز آئی ہیں جن اگلے ایک دو سالوں میں جس میں مکیش صاحب کے گانے ہوں تو یہ میں آپ لوگوں کو سپیس بھی بتا رہا ہوں کہ کون سا سنگر نے کتنی سپیس اکپوپائی کی ہوئی تھی اپنے جانے سے پہلے تو بعد میں کیسے کیسے سنگر ہے کہ ایک مکیش صاحب کا بیٹا آیا ستن مکیش اور کوئی بھی نہیں آیا اس کو بھی ایک دو گانے ہی ملا کرتے تھے کسی ایک آدم مووی میں اور یہ رفی صاحب کے دیکھیں کہ رفی صاحب کے زندگی میں ہی ان کے نکال کاپی کیٹ آ چکے ہوئے ہیں اور گانے گا رہے ہیں اور ان کے چلے جانے کے بعد تو بھی رہا ہی ہے لیکن رفی صاحب کے گانے اگلے ایک دو سال مووی میں آتے رہے تھے وہ گانے ہی اتنے گاتے تھے اسی ان کی بہت زیادہ بڑی تھی لیکن لیکن جو 1981 اور 1982 ہے نا ان دو سالوں میں رفی صاحب کے گانے تو موویز میں تھے ہی لیکن میوزیشینز نے رفی صاحب کے لیے رفی صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے ان جیسی آوازوں کو ڈھوننا شروع کر دیا ہوا تھا اور ان آوازوں کے اب گانے آئے تھے 1983 میں اور ان میں سے پہلی آواز تھی شبیر کمار اب یہ جو شبیر کمار صاحب ہیں پلی ایک 1983 میں مووی آئی تھی بے تاشا فیمس ہوئی تھی نمبر ون اس سال کی مووی تھی اس میں ان کے گانے تھے امیتہ بچن کے لیے اگین وہی بات کہ امیتہ بچن کے اوپر اگر آپ کے گانے ہوں نا تو وہ تو آپ شبیر کمار ہوں یا کشور کمار ہوں یا محمد رفی ہوں بلکہ امیتہ بچن ہود بھی ہوں وہ گانے مومن ہٹو ہی گیا کرتے تھے تو پھر ایک اور مووی آئی تھی بیتاب جو سنی دیول کی پہلی مووی تھی جو درمندر کے بیٹے ہیں اس میں جب ہم جواہوں کے گانا گایا تھا اور اس جیسے ایک دور گانے تھے جو سوپر ڈوپر ہی ٹوئے تھے یہ مووی بھی اچھا خاصا چل گئی تھی آٹ ڈی برمن کا میوزک تھا اور آٹ ڈی برمن صاحب نے بھی رفی صاحب کے جانے کے بعد یہ شبیر کمار کو لیا تھا کشور کمار کو چھوڑ کر پھر اسی سال ایک اور مووی آئی تھی سوٹن سوٹن مووی میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ رجیش کھانا اور کشور کمار کمبو فلاپ ہو چکا ہوا تھا لیکن ایک اور میوزک ٹریکٹر تھے اوشا کھانا جو بیسیکلی تھی ایمیل تھی انہوں نے پھر کشور کمار کی آواز ٹرائی کی تھی رجیش کھانا کے اوپر اور شاید میری شادی کا کہ آل دل میں آیا یہ اس وقت کافی پاپولر گانا ہوا تھا کشور اور رجیش کھانا کا کمبو اور یہ فلم بھی کافی چل گئی تھی تو یہ بڑے عرصے بعد کوئی رجیش کھانا اور کشور کمار نے کچھ تھوڑا سا میچک دکھانے میں کامیاب ہوئے تھے اس سال پھر اسی سال ایک اور مووی آئی تھی جیکی شرف کی ہیرو یہ میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دیا ہے اور پھر ایک اور مووی آئی تھی وہ سات دن 1983 میں یہ اولی مووی میں بھی آپ لوگ نوٹ کریں کہ کشور کمار اور شبیر کمار دونوں نے گانے گائے تھے اور یہ شبیر کمار کے کیریئر کا آپ سمجھ لے کہ پہلا سال گانے موویز میں آ رہے ہیں گانے تو انہوں نے یہ والے پہلے ہی گالی ہوں گے 1981 یا 82 میں کیونکہ گانے تو پہلے ہی ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور حفیص صاحب کے فوراں بعد لوگوں نے ڈونڈنا بھی شروع کر دیا تھا ان کی ریپلیسمنٹ کیونکہ سپیس بہت بڑی تھی گانے تو بنانے تھے نا کشور ایک لیمٹیڈ ٹائپ سنگر تھے ایک خاص قسم کے گانے گا سکتے تھے اس کے علاوہ ان کو گانے آتے نہیں تھے تو وہ سات دن میں جب شبیر کمار کشور کمار کے گینسٹ آئے ہیں تو کشور کمار صاحب فارغ شبیر کمار کے گانے سوپر ڈوپر وٹو گئے پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے ایسا گانا تھا ان کا ڈیوئیٹ ایک آدار گانا تھا کشور صاحب گاگین گانا انٹرینڈ سنگر گانا ہی وہ کسی کو نہیں یاد ہوگا وہ سات دن کا کشور کمار کا گانا خاص طور پر کشور کے فینس جا کے سنیں کہ جب کوئی انٹرینڈ سنگر گانے گاتا ہے تو وہ پھر گار بیج کیسے گاتا ہے وہ گانے فضول کس طرح کے بنتے ہیں تو یہ پھر رول کرنا وہی رفی صاحب نے پہلے رفی صاحب رول کر رہے تھے پھر رفی کے کوپی کیٹس نے رول کرنا شروع کر دیا ایک اور مووی آئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرینسٹنگ وہ تھی ارپن مووی جتندرہ کی اور اس مووی میں اگین جو رفی صاحب کے کوپی کیٹس تھے آپ سمجھ لیں کوئی انور حسین انہوں نے گانا گیا تھا جتندرہ کے لیے محبت اب تجارت بن گئی ہے تو اس مووی کا یہی گانا برس چلا تھا لیکن اس مووی میں اگین انٹرینڈ سنگر کی شور تو تھا اور انٹرینڈ سنگر کی جو حالت ہوتی ہوتی ہے وہ کشور کے ڈوئٹ کی لطا کے ساتھ ڈوئٹ تھا حالت ہوئی تھی وہ بھی ڈوئٹ شاید ہی کسی نے سنا ہو تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ رول بولی ووڈ کے اوپر کیسے کر رہے تھے رفی صاحب کے کاپی کیٹ رفی صاحب کے چلے جانے کے بعد کی کشور کمار کے ہوتے ہوئے بھی کیسے چل رہے تھے آپ لوگ یہ بھلا گانا بھی سنیے گا یہ مووی کے دو گانے یہ جو ارپن مووی ہے اے آر پی اے این ارپن ایسے اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ایٹی فور میں اگلے سال اور اس سال تھوڑا سا کشور کا آپ سامنے لگے کامبیک سا ہوا تھا ایک مووی آئی تھی توفہ اس میں پیار کا توفہ تیرہ ایسے کر کے گانے تھے ایک دو جتیندرا کی مووی تھی کافی فیمس مووی ہے تو کانے بھی اس کے چلے تھے کلیوں بزاروں میں پچھتے ہوتے تھے پھر اسی سال ایک اور مووی آئی تھی جینے نہیں دوں گا اس میں راج ببر اور سرمیدرا بھی شاید تھے لیکن گانا راج ببر کے اوپر ہے شبیر کمار کی آواز ہے تم یاد نہ آیا کرو دوئٹ تھا لطا کے ساتھ اور اس دوئٹ میں بھی میں آپ کو کہوں گا کہ خاص طور پر جا کر شبیر کمار کی آواز کو چیک کریں آپ کو لطا کی آواز بھی بھول جائے گی ایسے بھاری اتنی سٹرونگ آواز کے کیا ہی بات ہے تو دینے نہیں دوں گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور پھر تفاہ مووی اور یہی تھی تقریبا نوٹیبل مووی 1984 میں جور کمار کی ایک قسم کا کم بیک کر رہے تھے اس گانے کے ساتھ اور شبیر کمار تو چھائے ہی ہوئے تھے جیسے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ جو پچھلے سال مووی تھی نا 1983 بیتا مووی اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں اور پھر وہ جو سوتن مووی ہے یہ تھا کہ بیتا مووی کے بعد نا آڈی برمن نے شبیر کمار وغیرہ کو نہیں لیا کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ اوشہ کھنا کے انڈر نا سوتن مووی میں کشور اور رجیج کھنا کمبو ایک دفعہ پھر چل پڑا اور اس کے بعد انہوں نے اگلے آٹھ نو سال نا کشور کمار انہوں نے پھر لیا تھا اور بیڑا گھر کے پھر اپنا بھی کروایا تھا اور اور یہ سوتن مووی میں بھی شاید کشور اور رجیج کھنا کمبو اس لیے چال گیا تھا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنتہ عبالدار مووی میں جو سنگر تھے کوپی کیٹ انوبر ان کو لے لیا گیا تھا پھر اگین درم کانٹا مووی میں رفی صاحب کی آواز تھی پھر ڈسکو ڈانسر مووی میں سریج بارڈکر کی آواز تھی رجیج کھنا کے اوپر انہوں نے دو چھوٹے چھوٹے رول کیے تھے ان دو موویز میں درم کانٹا مووی نائنٹین ایٹی ٹو اور ڈسکو ڈانسر مووی وہ جائے لوگوں کے ذہنوں سے کشور اور رجیج کھنا کمبو نکل چکا ہوا تھا ارلی سیمنٹیز والا تو انہوں نے اچانک شاید دیکھا ایٹی تھری میں تو انہوں نے پھر پسند کر لیا ساتھ گانا وہ جو سوتن مووی کا تھا لیکن اب آٹی برمن اپنا بھی اور رجیج کھنا کا رجیج کھنا اس کے بعد فلاب ایکٹر مشہور ہو گئے انڈسٹری میں اور آٹی برمن صاحب فلاب میوزیشین اور ریزن تھی سنگل کیشور کمار اور اس کے گانے اور میں آپ کو بتاؤں گا پھر کمار سانو نے یہ جو آٹی برمن صاحب ہے ان کے جاتے جاتے ان کی کیسے عزت بجائی تھی لیکن وہ ایک بات کی سٹو اور اب ہم چلتے ہیں نائنٹین ایٹی فائیو میں اس میں اب ایک اور کاپی کیٹ آئے ہیں محمد عزیز صاحب یہ محمد عزیز صاحب کیسے آگئے مہندرہ کپور شبیر کمار اور انور تو ویسے ہی کہا رہے تھے پیس تو بڑی تھی لیکن یہ تھی کہ ٹھیک تھی بس پیس رفی صاحب نے جو چھوڑی ہوئی تھی لیکن اتنی میں نہیں تھی کہ چار سنگر رفی صاحب کے لئے ہیں تو وہ بسیکلی یہ ہوا تھا کہ ایک سنگر کو نا دے سے نکالا مل گیا تھا یہ جو انور تھے نا ان کی کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی تھی کوئی پیمنٹ کے ایشو کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ کوئی آرگومنٹس وغیرہ راج کپور کے ساتھ اور رشی قپور ان کے بیٹھے تھے ان کو بڑا غصہ چڑھا تھا کہ اس نے میرے باپ سے ایسے پیمنٹ کا کیوں تقاضی کیا تو اس کے بعد پھر انور حسین کا کیریئر ان کے خود کہنے کے مطابق ختم ہونا شروع ہو گیا تھا لوگوں نے ان کو جزرہ پرے پرے رہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ راج کپور اندی اینڈ ایک پیگ پروڈیوسر اور ڈریکٹر تو تھے نا تو ان کو کوئی نراز نہیں کرنا چاہتا تھا پھر ان کو چونکہ نہیں لیا جانا تھا تو پھر یہ عزیز صاحب کی انٹری ہوئی ہے پیس تو تھی نا رفی صاحب کی ایک گرینڈ قسم کی چھوڑی ہوئی اس کو فل تو کرنا تھا اب آ جاتے ہیں عزیز صاحب اور ان کی مووی آئی تھی مرد اور اگین امیتہ بچن تو گانے تو ہی ٹونہ ہی تھے اور پھر اسی سال ایک اور مووی آئی تھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کلٹ کلاسک بان چکی ہوئی ہے اس وقت جہاں بان چکی تھی اسی سال کی ایک اور مووی آرام تیری گنگا میلی وہ بھی ایک کلٹ کلاسکی کہلاتی ہے لیکن رشیق پور نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا جب پوچھا گیا کہ آپ کو کونسی مووی ملی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر آپ نے اس کو مس کیا تو انہوں نے یہ پیار چکتہ نئی کا ایک نام لیا تھا پھر پیار چکتہ نئی میں اگین تھے شبیر صاحب آپ کے پھر شبیر صاحب کے گانے تم سے مل کر نہ جانے کیوں سوپر ڈوپر ہی ٹو گئے اور اسی لئے پھر رشیق پور نے مس بھی کیا پھر ایک اور مووی آئی متھن کی تھی پیار چکتہ نئی بھی متھن کی مووی تھی اور غلامی بھی اس میں بھی شبیر کمار کا ایک گانا وہ زیحالِ مسکین وہ جو اس کے ساتھ ہے لطا کے ساتھ سوپر ڈوپر ہیٹ گانا اس میں بھی آپ شبیر کمار کی آواز نوٹ کریں کیسے ایک سٹرونگ آواز ہے تو گانا تو ہیٹ ہونا ہی تھا پھر اسی سال ایک اور مووی آئی جنگ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشور صاحب کی حالت کیا انٹرینڈ سنگر جب دوسرے سنگر کے ساتھ گاتا ہے تو وہ پھر افی تو نہیں بان سکتا انٹرینڈ سنگر تو نہیں ہوتا کہ اس کے گانے پھر بھی نوٹے بلوں تو کشور صاحب کی گانے کی وہی حالت ہوئی تھی شبیر کے گانوں کے ساتھ میری جنگ میں کیسی ہوتی ہوتی ہے انٹرینڈ سنگر کی تو زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے ایسے کر کے گانا تھا شبیر کمار کا مووی میں ایک اور گانا تھا کشور کمار کا شاید ہی کسی نے زنا ہو شور کمار کے بیسیکلی زیادر گانے آپ سمجھ لیں کہ کام کے نہیں ہوتے تھے اگر کوئی گانا میتہ بچن کے اوپر ہے یا رجیش کرنا کے اوپر ہے وہ تو نوٹے بل ہوتا تھا نہیں تو تو فارق تو اس طرح نائنٹین ایٹی پائیو میں اگر آپ نوٹ کرتے ہیں تو اب یہ شبیر کمار اور محمد عزیز یہ دو رفیقے کاپی کیٹس جو تھے نا انہوں نے فلم انڈسٹری کو لے کے چلنا تھا لیکن اگر وہی بات ہے کہ ایک تیسرا بندہ مہدرہ کپور جو رفیق صاحب کی زندگی میں بھی تھا وہ تو گانے گاہ ہی رہا تھا اور اگر وہی بات کہ وہ راج ببر کی فلمیں ہیں آج کی آواز ایسے کر کے کوئی فلمیں ہوتی تھیں راج ببر کی اپنی فلمیں ہیں مجھے ذرا یاد نہیں رہی کبھی بڑا سپرسٹار نہیں ہے نا لیکن وہ اس کے لیے گانے گاہ رہے تھے اب آجاتا ہے نائنٹین ایٹی سکس اور اس میں مووی آئی تھی کرما دلیب کمار کی مووی تھی اس سال کی سب سے بڑی ہٹ مووی تھی اور دلیب کمار کے برگانہ تھا عزیز صاحب کا تو فیمس تو ہوئی جانا تھا اگر وہی بات کہ اسی سال ایک اور مووی آئی تھی نگینہ یہ بھی سوپر ٹوپر ہٹ تھی سری دیوی کی مووی تھی نگینہ کامپو ٹائپ کی مووی تھی امریش پوری انہیں بھی اس میں ایک اچھا رول کیا تھا اس میں بھی انہیں بے چین اتنا زیادہ کیا ایسے گانا چلتا ہوتا تھا گلیہ بزاروں میں محمد عزیز کی آواز میں ہی گانے تھے اس میں بھی وہ چلے پھر آخری راستہ مووی آگئی آخری راستہ مووی تھی میتہ بچن کی انہیں میرا دودھ بھی آیا ایسے کر کے ڈوئیٹ تھے گوری کا ساجن ساجن کی گوری ایسے کر کے وہ بھی ایٹو نہیں تھے پھر مووی آئی نام مووی اس میں ویسے گانا چلا تھا چٹھی آئی یا مینلی تو وہی گانا چلا تھا بہت سوپر ڈوپر ایٹو گیا تھا پنکش اداس کا گانا تھا لیکن عزیز کے بھی اس میں گانے تھے جیسے امیروں کی شام قریبوں کے نام گانا چلا تھا یا تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا ایسے کر کے کافی گانے مشہور ہوئے تھے خاص طور پر یہ جو امیروں کی شام گریبوں کے نام کمار گورت پر تھا جو رجیدرہ کمار کے بیٹے ہیں پھر ایک اور مووی آئی امریت اب وہی انٹرینڈ سنگر والی بات آگئی کشور کمار نے بھی گانا گیا عزیز صاحب نے بھی گانا گیا کشور کمار نے گانا گیا جب رجیش خنہ ینگ تھے اس مووی میں اس ایک رول میں تو کشور کمار کا گانا ہے وہی انٹرینڈ سنگر کسی نے سنا بھی نہیں ہوا اور عزیز صاحب کا گانا امریت مووی میں سوپر ڈوپر ہٹ دنیا میں کتنا غم ہے یہ گانا اس وقت آتا ہے مووی میں جب رجیش خنہ صاحب کچھ تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں سی رول میں وہی بات ہے نا کہ وہ کشور صاحب یہ ایٹیز میں آپ نوٹ کریے گا کہ جب بھی کسی دوسرے سنگر کے ساتھ آیا نا خاص طور پر رفیقہ پی کیٹ کے ساتھ وہ تو گانے ایسے ہیں کہ آپ لوگ ایسے پھنے کہ یار یہ باتا گانا شاید پھر کشور کمار نے بھی نہیں سنا ہوگا تو کشور اور رجیش خنہ کومبو اگین فیل جس کو ٹی وی پر دیکھئے تو بتایا جاتا ہے یہ کوئی ہٹ کومبو تھا اگین فیل ہو گیا عزیز صاحب چھا گئے اور پھر اس سال کو اور مووی آئی تھی جتندرہ اور سیری دیوی کی تھی آگ اور شولہ اس میں آج صبح جگہ جگہ ایسے کر کے گانا ہوتا تھا ڈوئٹ گانا تھا بہت زیادہ ہوئی ٹوہا تھا تو یہ ایسے آپ نوٹ کیجئے کہ کیسے رفی صاحب آپ رول کر رہے ہیں اپنے کاپی کیٹس کے جن کی آواز ان سے ملتی تھی ان کی سنگی نون جیسی تھی یا نہیں تھی یہ میٹر نہیں کرتا سوکوں کے دل میں رفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پیوزیشنز کو بھی پتا تھا کہ شور ایک لیمیٹیڈ قسم کے سانگ گا سکتے ہیں ان کی ایک مقصود سٹائل ہے خاص قسم کے سانگ گاتے ہیں باقی سانگز کون گائیں گے وہ مہدرا قبول گانے گا رہے ہیں عزیز گا رہے ہیں یا شبیر گا رہے ہیں لیکن یہ جو ایٹی سیکس مووی ہے نا اس میں میں نے صرف آپ کو کیا بتایا سارے گانے نا تقریبا عزیز کی ہیں شبیر کا بھی کوئی طرح خاص گانا نہیں ہے ٹھیک ہے کشور کمار کا بھی نہیں ہے آپ یہ ہوا کہ انٹرویو سنے نا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے میں نے اس نوٹ کی ہوئی ہے کہ کشور کمار چاہ رہے تھے کہ اب وہ انڈسٹری کو چھوڑ کر اپنا ان کا کوئی جگہ تھی جہاں سے وہ آئے تھے شہر تھا انڈیا میں کوئی آیا میرے ذہن میں نام نہیں یاد اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سوچ رہا واپس چلا جاؤں پولی وڈ چھوڑ دوں بہت زیادہ کام کر لیا میری اے زیادہ ہو گئے اے زیادہ تو لطا کی بھی ہو گئی ہوئی تھی اے زیادہ تو آشا کی بھی ہو گئی ہوئی تھی کشور صاحب نے جب گانے شروع کیے تھے تو لطا اور آشا بھی گاہ رہے تھے تو لطا اور آشا نے کیوں نہیں سوچا کہ اب وہ اپنے گھر چلے جائیں اور وہ بولی وڈ کو چھوڑ دیں تو ان کے گانے چل رہے تھے کشور کمار کو ایٹی سکس میں تو ٹوٹل کر فرم ہو چکا ہوا تھا کہ اب ان کی گاڑی نہیں چلنے مارے اور وہ بولی وڈ کو چھوڑ کے جانے کا سوچ رہے تھے اور اسی گام میں شاید وہ دنیا ہی چھوڑ گئے تھے اور اس کی مین ریزن شبیر کمار تو پہلے تھا ہی مین ریزن بسیکلی بنا تھا ایٹی سکس میں محمد عزیز کہ جیسے میں نے آپ کو موویز کے نام بتائے ہیں کشور کمار کی گانی ختم ہو گئی ایٹی سکس میں لیٹرلی لیکن ایٹی سکس میں جیسے وہی بات ہے کہ وہ کشور کمار صاحب نے گانیں تو گائے تھے تو جب یہ کشور کمار صاحب گزرے ہیں نائنٹین ایٹی سیمن میں تو ان کے جاتے جاتے ان کی تھوڑی سی عزت دوبارہ بچی سال مووی آئی تھی مسٹر انڈیا تو مسٹر انڈیا میں شبیر کمار نے ایک آدھ گانا گایا تھا وہ تھا بسیکلی ایک پرانے گانوں کے اوپر ان کو کاپی کر کے وہ ایک سکٹ سا بنایا گیا تھا جو ایک اور سنگر تھی فیمل انہوں نے بھی گایا تھا شاید وہ سیری دیوی تھی تو یہ انیہیل کپور اور سیری دیوی کی اوپر تھا کافی مشہور گانا تھا لیکن اس مووی کا ایک اور گانا تھا دوئیٹ کشور اور علیشہ چنائے کی واض میں ساید تھا وہ وہ کاٹے نہیں کرتے دن دیر رات تو یہ والا گانا کشور کمار کے جاتے جاتے ان کی عزت بچا گیا تھا لیکن نائنٹین ایٹی سیمن میں پھر عزیز صاحب تو اچھائے ہی ہوئے تھے زاری بات ہے ایک مووی آئی تھی خود گرز اس میں میں ایسے نہ مینہ سے نہ ساکی سے ایسے کر کے ان کا ایک ڈوئیٹ تھا دوسری سنگر کا مجھے نام نہیں یاد کوئی فیمل سنگر تھی چاہتا نہیں تھی شاید تو ان کا گانا چل گیا تھا گویندہ کی مووی گویندہ کے اوپر ان کا گانا تھا پھر ایک اور مووی آئی تھی مرتے دم تک وہ بھی گویندہ صاحب کی مووی تھی اس میں عزیز صاحب کا ایک گانا تھا گویندہ کے اوپر چھوڑیں گے نہ ہم تیرا ساتھ ہو ساتھی مرتے دم تک یہ گانا بھی کافی چلتا ہوا تھا لیکن اگین وہی پروپلم انٹرینڈ زنگر والی کشور صاحب نے بھی اس مووی میں گانا گیا تھا اور اگین وہی بات شاید ہی وہ کسی نے سنا ہو انکلوڈنگ کشور میرا تکیانا ہے یہ وہ بلے گانے ہیں میں نے کب گیا یہ تو میرے گانے ہیں ہی نہیں ہیں کتنے اپواس قسم کے گانے ہیں ہی ان میں تو مرتے دم تک کا گانا بھی آپ لوگوں نے سننا ہے عزیز اور کشور کمار کا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ بولی ووڈ میں اصل میں رول کون کرتا رہا ہوا ہے پروگرام تو آج کل آپ لوگ دیکھی رہے ہیں انڈین آئیڈل وغیرہ جس میں رفی صاحب کا اگر کوئی گانا آ بھی جائے نا تو وہ لکشمی کانس پیارے لال نے بنایا ہو نا تو وہ لکشمی کانس پیارے لال کی بات تو ہو جاتی ہے لیکن مودی بھگز نے آج کل اتنا کنٹرول کیا ہوا میڈیا کے اوپر کہ رفی صاحب کا نام نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور یہ باتیں نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر یہاں پر اس پروگرام کے کلپس پڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رفی صاحب کا نائم ہی نہیں لیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائم لائن کے حساب سے ہسٹری وائز کے اصل میں کون ہیٹ تھا اور کون فلاپ تھا کہ مودی بھگز کے لیے یہ ولی ویڈیو بہت زیادہ بری ثابت ہوگی کشور کے فینز کے لیے ہو نہ ہو تو اب اگلا سال ہے 1988 اب کشور صاحب تو کلے گئے ٹھیک ہے اور پھر ان کے بیٹے کو لیا گیا تھا اور لکشمی کان پیار اعلان نے لیا تھا کہہ دو کہ تم ہو میری برنا تیزاب مووی ایک ہیٹ مووی تھی انیل کپور کی اور ان کے اوپر ہی شاید یہ گانہ تھا انید کمار کا کہہ دو کہ تم ہو میری برنا ہیٹ ہوا تھا یہ والا گانہ بھی مجھے جادہ گلی میں بجتا ہوتا تھا پھر اسی سال ایک اور مووی آگئی ہے ٹی ایٹ میں شہنشاہ مووی اس میں گانے تھے کشور کمار کے ان کے جانے کے بعد ایک آج سال ہی رفی صاحب ترانے کی اگلے دو اک سال تک گانے چلتے رہے تھے رفی صاحب کے موویز آتی رہی تھے رفی صاحب ایک بہت گرینڈ قسم کی سپیس اوکوپائی کی ہوئے تھے نائنٹین سیونٹیز میں بھی رفی صاحب ففٹی پرسنٹ سانگ رفی صاحب نے گائے تھے میل سانگز کی بات کر رہا ہوں بڑی موویز میں حالانکہ مہدرا کپور کے بھی تھے اور یہ انور کے بھی تھے نائنٹین سیونٹیز میں وہ شہنشاہ مووی میں اگین وہی انٹرینڈ سنگر والی بات عزیز کا گانہ آیا بولو بولو کون ہے وہ میری جان ہے وہ امیتہ بچن کے اوپر سوپر ڈوپر ہٹ گانہ اور کشور صاحب کا گانہ اگین امیتہ بچن کے اوپر وہی انٹرینڈ سنگر والی بات فارغ یہ ایسے ہی ہوتا ہوتا ہے اگر آپ انٹرینڈ سنگر نہ ہوں اگر آپ لوگ ہیٹو بھی چاہئے نا کسی امیتہ بچن یا رجیش کا نا کہ سوپر کیسے سوپر سٹارز کی وجہ سے تو بعد میں حالت کیا ہوتی ہویا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی اس میں پہلل وہ آرڈی برمن رجیش کرنا اور کشور کمار چال رہے ہیں ان سالوں میں فلاپ پر فلاپ وہ کام ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کسی وقت کمار سالوں نے پھر کیسے انٹری ماری تھی کشور صاحب کے جانے کے بعد آرڈی برمن صاحب کی عزت بچانے کے لئے پھر ایک مووی آئی قیامت سے قیامت تک اب یہ قیامت سے قیامت تک میں اگرین وہی ایک کشور صاحب چلے گئے اوپر سے رفی صاحب کا ایک اور کاپی کیٹ آگیا عدد نگائن آمیر خان کی مووی سوپر ہٹ مووی سوپر ہٹ گانے پاپا کہتے ہیں میرا بڑا نام کرے گا ایسے کر کے گانا اور لیکن اسی سال ایک اور مووی بھی آئی تھی رام افتار مووی اور رام افتار مووی میں پھر عزیز صاحب چھائے ہوئے تھے انہوں نے گانے گائے تھے انیل کپور کے لئے اور سنی دیول تھے شاید اس مووی میں دوسرا رول کرنے والے لیکن اس مووی کے گانے بھی بہت زیادہ چلے تھے تو اب آپ لوگ یہ نوٹ کرے کہ تیزا مووی میں امید کمار کشور کمار کے چلے جانے کے بعد اور شہنشاہ مووی میں اگین عزیز صاحب اور کشور کمار صاحب کشور کمار صاحب کو عزیز صاحب نے پھر فالت کر دیا بولو بولو کون ہے وہ میری جان ہے وہ گانا ہٹ کروا کے قیامت سے قیامت تک مووی پھر آپ کو پتہ ہی ہے اور رام افتار یہ حالت ہوتی ہوتی ہے یہ ٹائم لائن کے ساتھ میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں سچی سٹوری یہ کوئی انڈین آئیڈیل نہیں ہے کہ جہاں پر جھوڑ بکواس کی جا رہی ہے دندات اب آ جاتا ہے نائنٹین ایٹی نائن اور نائنٹین ایٹی نائن میں آپ کو پتہ ہے کہ علمان خان کی ایک مووی تو آئی تھی میں نے پیار کیا اس میں ایس بی بالا سبرا منیم تو تھے جو رفی صاحب کو پسند کرتے تھے لیکن ایس بی بالا سبرا منیم کو آپ کو یہ ہوتے تھے وہ رفی صاحب کو بہت زیادہ سنتے تھے پھر ایک اور مووی آگئی رام لکھن رام لکھن مووی پھر وہی عزیز صاحب my name is lukhan گانا سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا اور اسی سال ایک اور مووی آئی تھی تیری دیو تیری دیو میں تھا کشور کے بیٹے کا گانا امید کمار کا گانا تھا وہ بھی کافی مشہور گانا ہے ترچھی ٹوپی والے یہ بھی گانا کا بھی چلا تھا my name is لکھن تو چلا ہی چلا تھا یہ رام لکھن مووی بھی بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی تیری دیو بھی مووی کسی سے کام نہیں تھی یہ والا گانا بھی چلا تھا ترچھی ٹوپی والے یہ امید کمار نے گایا تھا لیکن اگین وہی بات لیکن جہاں پرنا امید کمار کی کانی اب ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے لٹرلی جیسے ہوتا نا کہ دی اینڈ نہیں جونسہ ہو جاتا اس کا یہ نہیں مطلب کہ امید کمار نے اس کے بعد کوئی گانے نہیں گایا ہوں گے گانے میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا continue شاید اس کو میں کروں کہ کیسے پھر ان کا عزیز صاحب امید کمار اور شبیر کمار صاحب کا کیریئر چلا تھا لیکن کچھ دیر بار آپ کے گانے کچھ چلنا بند بھی ہو جاتے ہیں کچھ نئے سنگر آ جاتے ہیں تو امید کمار اور محمد عزیز اور شبیر کمار کا ایسے کچھ خال ہوا تھا بعد میں لیکن اس سال میں امید کمار صاحب کا تو دی اینڈ ہو گیا تھا کشوہور کی وہ جو لیمٹیڈ سی ایک سپیس تھی جس میں کشوہور کمار کو ان کے سٹائل کے گانے ملتے ہوتے تھے جو امید کمار نے بعد میں گائے تھے لیکن تیری دیو کے بعد کہانی ختم ہو گئی تھے امید کمار کی اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا دیکھنے کا شکریہ